وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قانون نافذ کرنے والے اہداروں نے خوفیہ اطلاعات پر مختلف کاروائیوں کے دوران کرنسی کی غیر قانونی ایکسچینج میں ملفز سیکڑوں ملزمان کو گرفتار کر دیا حکام کے مطابق کرنسی کی غیر قانونی ایکسچینج میں ملفز اناثر کے خلاف تین سو تین چھاپیں مارے گئے کاروائیوں کے دوران مجموعی طور پر چار سو سولہ ملزمان کی گرفتاری عمل میں آئی ملزمان سے تین ارب چون کروڑ مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برامت کر لی گئی جبکہ متعدد دکانیں اور دفاتر سیل کر دیا گئے برامت کی گئی رقوم میں تین ارب سولہ کروڑ پاکستانی روپے اور پانچ لاکھ سے زائد مالیت کے ڈالر شامل ہیں جبکہ تیس کروڑ اکھتر لاکھ روپے مالیت کی دیگر غیر ملکی کرنسی بھی برامت کی گئی ہے تو کام کا کہنا ہے کہ ملزمان مختلف کاروار کی آرڈ میں کرنسی کی غیر قانونی ایکسچینج میں ملفز تھے دوسری جانب حوالہ ہنڈی اور کرنسی کی غیر قانونی ایکسچینج میں ملفز ایجنڈوں کا ڈیٹا بھی تیار کر لیا گیا ہے ایجنڈوں کا بینک، سفری ریکارڈ اور رشتہ داروں کے حوالے سے بھی ڈیٹا جمع کیا گیا ہے